جنابِ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں رب العالمین نے مجھے پیدا فرمایا میری اندر روح کو بھوکا جب میں نے جنت میں پہلی رہی آگے کھولی اللہ آج میری نگاہوں کے ساندھے موجود تھا میری آنگ نے دکھا دکھا ہوا تھا لا علاقہ اللہ محمد الرسول اللہ جنابِ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں رب العالمین نے مجھے جنت کا مصیرہ دا فرمایا میں نے دکھا جنت کے محلات پہ جنت کے بغات پہ جنت کے مکانات پہ جنت کے درختوں پہ شاخوں پہ کہنیوں پہ فتوں پہ بھول کی ایک ایک بطی پہ امام العنبیہ میں ہوں پہ کبریہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کا جنابِ نامی اسمِ گرامی جنابِ محمد لکھا ہوا موجود تھا جنابِ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں رب العالمین نے آدم کی مصلی سے جنابِ حووہ کو پیدا فرمایا عرض کر دیا میرے اللہ یہ کیا ہے ارشادِ خدا بندی ہوا یہ عورت ہے آپ کے لئے پیدا پھین گئی ہے میرے اللہ جب میرے لئے بنایے گئی ہے اسے لمس کر لو چھولو پکڑ کے دیکھ لو ہاتھ لگا کے دیکھو عورت ہو جی کیسی ہے ارشادِ خدا بندی ہوا آدم بیشت آپ کے لئے پیدا پھین گئی ہے آپ باب البشر ہو یہ امب البشر ہے آپ پوری کائنات انسانیت کے ابباؤ یہ پوری کائنات انسانیت کی ابباؤ ہے پہلے ایک کا حق مہر عدا کرو پھر ہاتھ لگانے کی جازت ہوگی دیکھنے کی جازت ہوگی چھونے کی جازت ہوگی پکڑنے کی جازت ہوگی میرے اللہ یہ تو بڑا آسان ہے جنت کا بسے رائے جنت کے محلات موجود ہیں بغاظ موجود ہیں سرابت اہورا کی نیر موجود ہیں دودھ کی نیر موجود ہیں شہد کی نیر موجود ہیں جنت البلدوس موجود ہیں تو پروردگارِ عالم کونسی شاید پیش کرو تاکہ جنابِ ہوا کا حق مہر عدا ہو جائے فرمایا کہ آدم آج سمان کی کمام چیزوں کی ضرورت کوئی نہیں محلات کی ضرورت نہیں بغاظ کی ضرورت نہیں سرابت اہورا کی نیروں کی ضرورت نہیں دودھ کی نیروں کی ضرورت نہیں شہد کی نیروں کی ضرورت نہیں و آدم آج انسانیت کی اتدا ہو رہی ہے بچریت کی اتدا ہو رہی ہے آدمیت کی اتدا ہو رہی ہے اگر یہاں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیم نہ ہو میرے بابوں کی عزمت ملت رہو شان بیان نہ ہو پھر دنیا کو زمینوں کو آسمانوں کو انسانوں کو بنانے کا فائدہ کیا ہوا وہ آدم ضرورت اس بات کی ہے یہاں پہ کھڑے ہو کے امام الانبیاء کی ذات اخدام پر درود پاک پڑ دو تمہارا حکم